سب سے پہلا میں نے بتایا نمبر ایک وجود اللہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اب بولا کرو میرے بھائی اللہ موجود ہے یا نہیں لیکن اگر کوئی وجہ پوچھے کہ کیسے ثابت ہے کہ اللہ موجود ہے اب یہاں آ کر کے ہم اٹکتے آج میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس کا ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ موجود ہے اس کی کیا دلیل ہے نمبر دو دوسرا میں نے بتایا تخلیق اللہ کبھی کبھی انسان کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ اس کو اس نے بنایا اس کو اس نے بنایا اس کو اس نے بنایا اخیر میں ایک بات آتی ہے اللہ کو کس نے بنایا آتا ہے یہ سوال لوگوں کے دماغ میں آتا ہے اس کا کیا حل ہے اس کا میں جواب آپ کو سمجھاؤں گا اور نمبر تین تیسرا بتایا توحید اللہ یعنی اللہ ایک ہے انیک نہیں ہے خدا اور مالک اور ہمارا پالنے والا صرف ایک ہے کئی سارے نہیں ہیں اس کی کیا دلیل ہے یہ تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا اور نمبر چار مکان اللہ اللہ کہاں ہے یعنی اللہ ہے کہاں پر وہ چیز میں عرض کروں گا آپ کے حساب میں نے کہ اللہ کہاں ہے اس مسئلے کو ہمارے لئے سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ سب وہ انوانات ہیں کہ جس کے اندر ہم اور آپ خالی علجتے ہی رہتے ہیں ہمارے سامنے وضاحتیں نہیں آ پاتی ہیں انشاءاللہ آج ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ ان چاروں باتوں کا کیا مطلب ہوا کرتے ہیں چاروں انوانیات ہو گئے یا نہیں ہو گئے آپ سنائیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار مکانیات اب آئیے نمبر ایک ترتیب سے چلتے سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی وجود اللہ اللہ موجود ہے اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے اگر کوئی ہم سے کہیں اس کا پروف کیا ہے کہ خدا موجود ہے تو ہم کیا جواب دیں گے کیسے سمجھیں گے ہم اور آپ کہ اللہ موجود ہے دیکھیں اس کا بہت آسان اس کا بہت آسان سا جواب ہے آپ پوچھتے ہو آپ حالوم کرتے ہو کہ بھائی یہ کس نے بنایا موبائل ہے آپ اس کو دیکھتے ہی فوراں پوچھتے ہو کہ یہ کس نے بنایا اب اگر آپ میرے سے پوچھو یہ کس نے بنایا اور میں آپ کو پتہ ہے کیا جواب دوں میں آپ کو جواب دوں کسی نے بھی نہیں بنایا یہ تو لوہا ٹین نہ وہاں پڑا تھا کونے میں کہیں کھوڑے میں وہاں سے وہ لوہا اڑا ادھر سے کہیں وہ ایک شیشہ کانچ پڑا تھا وہ اڑا دونوں ہوا میں آکے مکس ہوئے اس سے ٹکڑا ہے اس سے ٹکڑا ہے کھٹا کھٹ ملے اور مل کر کے یہ فون تیار ہو گیا اگر میں یہ جواب دوں تو بندہ کیا کہے گا یہ کھسک گئے ہے یا نہیں بولو بھائی یقینا یہی کہا جائے گا یار یہ تو عورت ہے تو بھائی آگر آ جاتا ہوں یہاں مگلو ہم کہیں گے مطلب بلکل یہ باگل آدمی ہے یہ سامنے والا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ادھر سے ہوئی اور چیز ادھر سے ہوئی وہ مٹھ ہوئی اور یہ چیز تیار ہو گئی بلکل پٹ نماغ والا آدمی بات کرے گا ایسا میرے بھائی یہ دنیا اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے سوری چیزیں اتنی ترتیب اور اتنے سلیقے کے ساتھ میں ہیں اتنی پیاری زمین مچھی ہوئی ہے ایسا غضب کا آسمان قائم ہے سر کے اوپر اور ایسا شاندار سورد نکل رہا ہے اور رات میں یہ چاند اور ستارے چمچمہ رہے ہیں کبھی دماغ سے سوچا دماغ پہ زور کیا یہ چیزیں وجود میں کیسے آئیں پوچھیں آپ کسی سے بھی یہ چیزیں وجود میں کیسے آئیں لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے دنیا والوں کی عقل کے اوپر آپ ان سائنس دانوں سے جا کر کے پوچھیں کہ یہ چیزیں بن کیسے گئیں یہ آسمان یہ چاند یہ سورد یہ ستارے یہ زمین کیسے وجود میں آئیں اب اگر یہ کہیں کہ کوئی وجود میں لانے والا ہے تو بس وہی تو کون ہے اللہ ہے ہو گئے نا وجود صاحب لیکن یہ کہہ نہیں سکتے یہ زہر کا نوالہ کبھی پی نہیں سکتے تو ان کم عقلوں نے باولوں نے کیا نکالا کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ تھیوری ہے آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری ہے اب کیا مطلب بگ بینگ تھیوری جو حضرات پڑے ہیں یہ ساری چیزیں جو سائنس وغیرہ کی کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے بگ بینگ تھیوری کیا مطلب سمجھنا ذرا سائنٹس ہی یہ بتاتے ہیں ان کے حساب سے دنیا کیسے بنی ہے ذرا سننا میرے حساب سے تو یہ سارے سائنٹس آگرہ میں برتی ہونے چاہیئے ابھی آپ بھی کہیں گے ہاں ہونے چاہیئے ابھی آپ بھی کہیں گے اب ان کی ذرا تحقیق سنیں ان سے پوچھو کہ یہ دنیا کیسے بنی یہ اتنا خوبصورت آسمان اتنی پیاری زمین ایسے شاندار پہاڑ یہ سورت چاند ستارے کیسے بنے یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری آکسیجن ایک جگہ اکھٹی ہو رہی تھی ہزاروں سال سے وہ اکھٹی نائیڈروجن ہائیڈروجن اللہ بھلا جنہیں کیا کیا وہ ساری اکھٹی ہو رہی اکھٹی ہو رہی اکھٹی ہو رہی یہ بہت بڑا ارب و کھر بوٹن کا زخیرہ ہو گئے زخیرہ ہو گئے ان پاگلوں سے کوئی پوچھے وہ جب زمین تھی نہیں وہ اکھٹی قائم پہ ہو رہی تھی تمہاری کھوپڑی پہ ہو رہی تھی اکھٹی ابھی تک تو نمین بھی نہیں منی ہے نا کہاں سے اکھٹی ہو رہی تھی اور کائم پہ اکھٹی ہو رہی تھی کہتے ہیں وہ اکھٹا ہوتا رہا اکھٹا ہوتا رہا اس کے بعد اچانک سے اس میں دھماکہ ہو گیا اچھا دھماکہ ہو گیا پھر کیا ہوا دھماکہ ہوتے ہی وہ سارا ملبہ کچھ تو نیچے بچ گیا کچھ اوپر دنگ گیا جا گر گیا بتائیے جانا جائیے اینہی آگ رہی پاگل خانم یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جن کو آپ بہت بڑا قلمند سمجھتے ہیں جنہیں دنیا قلمند ہونے کے کریڈٹ دیتی ہے ان باولوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ایسے وجود میں آیا ارے اللہ کے بندے میں یہاں پہ مٹی کا سمنٹ کا اور ریت کا سب چیزوں کو مکسر کر کے یہاں ڈیر لگا دوں ایک ٹن اس میں سمنٹ ایک ٹن اس میں ریت ایک ٹن بجری اس میں تم کوئی ایسا دھماکہ کر کے دکھاؤ کہ جو دھماکہ ہوتے ہی کمرہ تیار ہو جائے ایک کمرہ بنا کے دکھا دو ایسا کیسا دھماکہ تھا ارے دنیا کے اندر تو لوگ یہ بتاتے دھماکہ ہونے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں اور یہ کم اقل بتا رہے ہیں وہ اتنا بڑیہ والدہ کا ہوا کہ یہ اتنا خوبصورت آسمان تیار ہو گئے اتنی اچھی زمین بج گئی اور کہیں کہیں پہ وہ ملبہ ہکٹا رہ گیا تو یہ پہاڑیں زارے کے زارے کیا کہا جائے گا یہ ہے ان کی تیوری ایسے دنیا وجود میں آئی ہے اس حضاب سے بتاتے میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے دنیا کو قدم جھکانے پڑیں گے اور کہنا پڑے گا یقیناً کوئی نہ کوئی حسنی ہے کوئی نہ کوئی ہے اس کے پیچھے جس نے اس کو وجود دیا ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ جس نے بھی وجود دیا ہے اسی ذات اقدس کا نام ہے کیا اللہ وہی ہے وجود اللہ کا ثابت ہوتا ہے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے ایسے اگر کوئی مجھ سے کہیں اگر قلم یہاں لگا ہوا ہے دو روپے کا قلم اگر جیم میں لگا ہوا ہے کوئی اوچھے یہ کیسے بنا ہے یہ کیسے وجود میں آ گیا ہم اس کے بننے کے دسیوں طریقے بتاتے ہیں کہ پہلے پلاستک کو پگلایا گیا مشینوں میں نکالا گیا پھر اس کا سانچہ بنایا گیا پھر اس کے اندر سیاہی کو ڈالا گیا آگے نب کو لگایا گیا تب وجود میں آیا اور اگر کوئی کہنے لگے کہ ایک جگہ پلاستک کا دیر تھا وہ سارا کا سارا پڑ گیا یہ کلم بن گئے سارے جو پگل گئی وہ سیاہی بن گئی جو جم گئی وہ کلم بن گیا آدمی بن چمارے گا موں پہ بہولہ گئی آیا بڑا بالکل نہیں حد ہو گئی یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی ذات کا وجود مان نہ پڑے مان پڑے گا کتنی اقل لگا لیں لیکن کہنا پڑے گا کوئی ذات ہے کوئی ہے ہستی جس نے وجود دیا ہے بغیر وجود دی جب ایک جھوٹا نہیں بن سکتا ایک چالیس روپے کی چپل نہیں بن سکتی اور ایک پانچ روپے کا قلم نہیں بن سکتا اور ایک روپے اور دو روپے کی سوئی کے دھاگے نہیں بن سکتے تو پھر میرے دوست تو اتنا پیارا نظام بغیر کسی بنانے والے کی کبھی نہیں بن سکتا ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے اچھا کیسی بنی ہوئی ہے یہ مخلوق اللہ اکبر اگر یہ جو پورا پلانٹ ہے جس پر میں اور آپ رہ رہی یہ ایک پلانٹ کہلاتا ہے اس کو سائنٹس لوگ اپنی زبان میں گلیکسی بولتے کہ یہ ایک گلیکسی ہے یہ پوری دنیا ایک گلیکسی اور خود سائنس نہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مثلا آسمان ہے اس پلیٹ کو اگر پورا مان لیا جائے تو دنیا اس کے حساب سے ایسی ہے جیسے اس پلیٹ میں پانی کا ایک قطرہ ٹپکہ دیا جائے اس کے علاوہ اربوں گلیکسی اور موجود ہیں یہ ہماری دنیا جو سائنس آج تک تحقیق کر چکی ہے اس کے حضاب سے یہ افعاد دنیا یہ یہ خود کہہ رہے کہ جتنا بڑا یہ نظام ہمیں نظر آرہے یہ کیسا ہے جیسے پلیٹ میں کیا ہو صرف ایک خطرہ اور سارے گزارے کہتے بہت سارے بھائی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہاں پہ لے جا لے جا کر یہ سارے ناسا والے کودے پھردے وہ سے دربینے لگا لگا کے دیکھتے کہ اب اتنی گلیکسی دک گئی اب اتنی کا پتہ لگ گئی یہ سب ان تحقیقوں میں لگے رہتے لیکن یہ پوری ایک گلیکسی جہاں تک آج انسان پہنچا سائنس خود کہہ رہی ہے یہ ایسی ایسی درد ہے جیسے پلیڈ میں قطرہ ہو گئے اللہ کی مخلوق کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کتنی اللہ کی مخلوق ہوگی اور پتہ سائنس کی تحقیق کے حساب سے اب تک جو ان کی لاز ریسرچ ہے اس کے حساب سے ان کا کہنا پتہ لگا لیا آپ اگر ڈھائی سو عرب لکھنے بیٹھیں گے نا زیرو آپ کو کم زکم ڈھائی سو بار گننے بڑھے گے کہ لگ بھی گئے سارے یا نہیں بات سمجھ رہے ہیں میری یہ خود کہہ رہی کہ اب تک ہم نے دھائی سو عرب بلکسی کا پتہ لگا لیا اور ہم ایک میں رہ رہ رہے ہیں باقی سب اس کے علاوہ اللہ کی اس آسمان کے نیچے یہ سب چیزیں ہیں جو اب تک ان کی پہنج میں آئیں اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں ابھی دھائی سو عرب تم تو بچے اور بونے ہو ابھی اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ نے قرآن کے اندر خود فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ ہی جان کر نہیں پتہ کسی کو کتنی عقل خراب ہو جائیں گے مر جائیں گے تحقیق کرتے کرتے لیکن قسم کہا سکتے ہیں کہ آخری ریزلٹ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ رب کی مخلوق ہے انسان کیسے اسے سمجھ لے اللہ کی مخلوق کو ایک نمونہ لے جی سورج نظر آ رہا ہے یہ سورج ہمیں کیا لگتا ہے تو بس اتنا سائی چھوٹا ہے ہدیلی کے برابر چھوٹا ہے بچارہ یہاں کو آیا وہاں چلا گیا بہت چھوٹی اسی کوئی چیز ہے اب تک جو اس کے بارے میں تحقیق ہے سائنس کی کہ سورج کتنا بڑا ہے سننا مسلمان ان کا کہنا ہے کہ سورج دنیا سے تیرا لاکھ گنا بڑا ہے کتنا تیرا لاکھ گنا بڑا دنیا سے پورا جو پلانیٹ ہے یہ ارث ہے اب تک جتنی یہ پتہ لگا پائے ہیں زمین پورے ہماری زمین کے اعتبار سے تیرا لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے اللہ اکبر اب آپ اندازہ لگاؤ ان اقل بندوں سے کوئی پوچھ ہے کہ یہ دھائیس عرب گلیکسی اور دنیا سے اتنے لاکھ گنا بڑا سورج یہ کئی سے وجود میں آیا دھما کا ہوا اور یہ سب بن گئے باغ لے کہیں گے میں ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ ایسے فلسفے بتاتے ہیں ہے یعنی وہ جمل ہو گیا اغدا سیدہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں نہیں کوئی بریشان تم ڈھائی سو عرب یا ابھی پانچ سو عرب پہ بھی چلے جاؤ ہم نے تو پہنی کہہ دیا کہ یہ نظام خود سے نہ 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 کبھی بن سکتا تھا اس کو بنانے والا کون اللہ ہم دو عقل لگائیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں لیکن میں ان لوگوں کی کم عقلی سمدان چاہ رہا تھا کہ دنیا اتنی بڑی اتنی عظیم مخلوق اتنا بڑا نظام اور کیا یہ لوجک لے کر آئے ہیں کہ اس طرح سے یہ وجود میں آیا بلکل کم عقلی والی بات ہے ایک ایمان والا بلکہ ایمان والے سے بھی ہٹ کر اگر کسی انسان میں عقل نام کی چیز ہے اور زدی اور ہٹ دھر بھی نہیں ہے تو فوراں کہے گا کہ یہ خود سے کبھی وجود میں نہیں آسکتی کوئی ذات وجود میں لے کر آئے ہر بندہ کہنے کو مجبور یہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلی امریکہ کے اندر جو یہ ان کا ریسرچ اورگنائزیشن ہے جہاں سے یہ لوگ تحقیقات کرتے ہیں اور جاتے ہیں آسمانوں وہ چاند پہ جا رہے ہیں وہاں پہ پلوٹنگ کر رہے ہیں کہ کلونی کاٹیں گے ہم وہاں پہ پلوٹ بیچے ہیں یہ سارے کے زارے جو کودے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر اب ذرا انہی کے بارے میں سنے ایک نے جو ان کی ٹیم کا حصہ تھا اور وہ گیا تھا باقاعدہ وہاں تھا اور پورے حالات دیکھ کر آیا وہاں سے ہماری ارث ایسے لگتی ہے زمین جیسے دنیا کے اندر بڑی چیز میں پڑی ہوئی کوئی چھوٹی سی گیند ہوا کرتی جو اس نظارے کو دیکھ کر آیا اس نے آنے کے بعد لکھا عیسائی ہے وہ لکھنے والا ام کی میگزین شائع ہوتی ہے وہاں سے وہ شائع ہوتی ہے اس کے اندر وہ مضمون لکھا ہوا ہے میں پڑھ کر حیران رہ گیا اس نے حقیقت اور انصاف کو اپنے قلم پہ لے آیا بہتر سال اس کی عمر زندگی اس نے لگا دی آخیر کے اندر جو اس نے مضمون لکھا جب ہماری تفصیل شروع ہوئی تھی اس وقت اس کا یہ مضمون شائع ہوا تھا اس نے جو مضمون لکھا ہے کہنے لگا کہ جب میں سپیس کے اندر گیا اور وہاں سے میں نے دنیا کا جائزہ لیا اور تمام چیزوں کو میں نے وہاں سے غور کیا تو کہنے لگا کہ اب میں بہتر سال کی عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بگ بینگ تیوری بالکل غلط ہے اس کائنات کا کوئی یقیناً بنانے والا ہے لکھا ہے اسے کہ یہ بالکل غلط ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس نے اس مضمون میں بیس دلیلیں دی ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ کائنات خود نہیں بنی اس کو کسی نے بنا بیس دلیل اپنے اس مضمون میرے پاس رکھا ہوا ہے اس کا وہ پورا مضمون اس کے اندر اس نے ثابت کیا بنانے والا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ میں وہ لفظ اللہ پہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا وجود ماننا پڑے گا اگر کوئی بندہ اللہ کا وجود نہ مانے وہ پاکل اور مجنوع اور دیوانہ ہی کہلائے جا سکتا ہے اس سے بڑا ٹائٹل اسے کچھ نہیں ملے گا یہ چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحیم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ سب نے نام سنا ہوگا سنیے ذرا ان کے بارے میں عجیم معمول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا دہریہ جو کسی خدا کو نہ مانے تمام خداوں کا انکار کرنے والے کہ کوئی نہیں ہے وہ اسی دماغ کا آدمی کسی نے نہیں بنایا دنیا کو کوئی نہیں ہے بنانے والا اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا کوئی عالم آ کر کے اللہ کا وجود ثابت لوگوں کو بتا لگا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے علم میں آپ نے فرما ہے ٹھیک ہے جا کے بتا دو کہ میں آؤں گا اس سے مناظرے کے لئے دن تاریخ جگہ سب فکس ہو گئی اس جگہ اس دن اس وقت مناظرہ ہو گا پبلک پوجی ہوئی ہے وہاں مارا ماری ہو رہی ہے کہ آج ابو حنیفہ اس کے سامنے اللہ کا وجود ثابت کریں گے اور یہ وجود کا انکار کرے گا دونوں دلیلیں دیں گے سننے میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے ساری دنیا وہاں اکٹی ہے وقت ہو گیا وہ آ گیا لیکن ابو حنیفہ غائب وہ نہیں آ رہے لوگ پریشان اچھا ایسے موقع پہ اگر اپنا بندہ نہ آئے تو کیا لگنے لگتا ہے لوگ کو یار کچھ گڑھ بڑھ ہے ضرور جو آئے نہیں ور نہ تو اگر صحیح ہوتا تو آتے ابو حنیفہ نہیں آ رہے موجود ہی نہیں ابو حنیفہ تمام لوگ پریشان کہ کہنے لگا لوگو سن لو اور دیکھ لو کہ میں کہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ بتاتے ہیں آج میں میدان میں آیا تو جواب دینے سے بھاگ گئے اب لوگ اٹھنے ہی والے تھے کہ ابو حنیفہ تشریف لارے اب آ رہے پہنچ گئے کہنے لگا کہ اب آ رہے یہ سوچ کر مضبوط ہو گئے تھا کہ شاید ان کے بعد زیادہ میٹریل ہے نہیں بڑا اوور کانفیڈنس کہنے لگا کہ اب بتائیں کیا ہے مسئلہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے پھر بات بات میں کریں گے تاکہ تمہیں بدگمانی نہ ہو پہلے میری وجہ سن لو آنے میں لیٹ ہونے اب سنیں کیا وجہ بگر فرمایا میں آرہ تھا راستے میں دریہ بڑھتا مجھے وہ پار کرنا تھا سواری تو ادھر ہی رک گئی دریہ کو کشتی سے پار کرنا تھا تو کشتی کے اندزار میں کھڑا تھا کشتی نہیں تھی تو میں رکا رہا وہاں کہتے بہت دیر کھڑا رہا بہت دیر کھڑا رہا لیکن کشتی نہیں آئی اس نے کہا پھر امام ابو عنیفہ نے فرمایا پھر کیا میں نے دیکھا دریہ کے کنارے پیڑ لگے ہوئے تھے ان پیڑوں پہ سے لکڑیاں ٹوٹی اس نے کہا اچھا پھر وہ ٹوٹ کر کے نیچے آئیں ان کے تختے بن گئے اس نے کہا پھر تختے ہونے کے بعد وہ ٹھوٹ گئے آپس میں جوائنٹ ہو گئے اس نے کہا پھر جوائنٹ ہونے کے بعد میں اگرہ خود ہی خود فٹ 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 کشتی بن کے تیار ہو گئی اس نے کہا پھر پھر میں بیٹھا اور یہاں آگئے وہ کہنے لگا آپ کس سے بات کر رہے ہیں کس کو بے حقوب بنا رہے ہیں بڑے جوش میں بولتا ہے لوگوں دیکھو کتنے کم اقل امام تمہارے بھلا آج تک کوئی کشتی ایسے خود بنی ہے جو آج بنی گی ابو حنیفہ نے فرما باولے یہی تو بتانے آیا ہوں یہی تو بتانے دجھے آیا ہوں کہ اگر ای اتنی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا نظام عالم بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آگئے مسئلہ ختم وہ نو دو گیارہ بھاگ کر کے روانہ پھر نہیں وہ ہاتھ لگا لیکن سامعین کو بات سمجھ میں آگئی یہ تھا حضرت امام عظم ابو حنیف رحیم اللہ کا فقہ اور آپ کی سمجھ کیسا چھٹکیوں میں اللہ کا وجود کتنا کیلئے عرصہ بھی کر لی سمجھ گا کہ آپ کی بات سمجھ میں آگئی اور جس مسئلے کیلئے ہم اکٹے ہوئے جب کسی دلیل کی ضرورت نہیں جب ایک اتنی چھوٹی اور معمولی چیزیں بغیر بنانے والے کے نہیں بن گئی تو یہ اتنا پیارا نظام کیسے بن سکتا ہے یہ ہے وہ پہلی بحث جو میں نے عنوان اور ٹائٹل آپ کو بتایا وجود اللہ اب ثابت ہو گیا اگر کوئی ہم سے کہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے تو ہم اب ثابت کر دیں گے یا نہیں انشاءاللہ سب کے سامنے یہ ہی انداز آپ رکھیں گے ہر مذہب والے کو سمجھ میں آئے گا ہر دماغ والے کو سمجھ میں آئے گا ہر بندہ کہے گا واقعی لوجک بہت سولیڈ ہے آپ کا اسے ماننا پڑے گا اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے یہ ہے پہلا عنوان لفظ اللہ پر ابو حنیفہ نے بہت ساری دلیلیں نہ دیکھے چھپکیوں میں مسئلے کو حل کر دیا کبھی کبھی نہ زیادہ لمبی دلیلیں وہ کام نہیں کر دیں جو کچھ عقل سے ایک دو پیتر آدمی کا کام کر جاتا ہے میں سناتا ہوں لوگوں کو اکثر جگہ بتا چکا ہوں آپ حضرات بھی ذہن میں بھی ڈالیں آپ نے نام سنا ہوگا ملا دو پیازہ نام سنا ہے یہ گروہ کہاں کے زمانے ملا دو پیازہ اکبر نے دین الہی لائے تھا یعنی سب کو ایک کر دو یہ مسئلے خدم کرو اس کے زمانے میں جب وہ صحیح نظر یہ کہا تھا اس وقت میں ایران سے کچھ شیعہ آگئے شیعہ آگئے انہوں نے کہاں بھائی سنیوں کو بلاؤ ہم مناظرہ کریں گے اور ہم غلط ثابت کریں گے انہیں اور بادشاہ کی موجودگی میں مناظرہ ہوگا اعلان کرا یا اتفاق سے کوئی دستیاب نہیں ہوا یہ تھا ملد بیازہ وہی پہ اس نے کہا بادشاہ آ مناظرہ فکس کرو میں کروں گا مناظرہ اس نے کہا تجھے علیف سے یا تک یاد بھورا مطلب علیف سے یا تک کے حرف یاد نہیں اور چل مناظرہ کرنے اس نے کہا آپ اعلان تو کرو مناظرہ علم سے نہیں عقل سے ہوگا آپ اعلان کرو بادشاہ نے کر دیا سارا اسٹیج لگ گیا بادشاہ بھی موجود ہے وہ شیعہ بھی موجود ہے ایران سے آئے ہوئے مجمع بھی موجود ہے پھر غائم اللہ دو بیادہ ہو نہیں موجود پتہ نہیں کان بھائی تلاش ہو رہی ہے دونڈا جا رہا بھائی کہاں ہے یہ اس کو ڈونڈو دیکھا بہت دیر کے بعد آ رہا پگوڑی اتنی بڑی باندھ رکھی اتنی بڑی کہ اس کے پیچھے جو یہ لٹکتا ہے نا یہ لٹکنے والا اتنا لمبا تھا کہ پیچھے دو آدمی سر پہ چھپڑا رکھ کے اس میں رکھے دو کپڑا ذرا امپریشن بڑے کہ بہت تکڑا عیل میں پیچھے اٹھا کے جلنا پڑ لائے وہ اس انداز مینوری کر لگا آگے اسٹیج پہ چڑھ لینے لگا جوتے پہن رکھے پہنے پہنے چڑھ گیا اسٹیج وہ شیعہ جو عالم تھا وہ غصے میں کھڑا ہوا بادشاہ ظلامت کی جاہل کو گلالیا یہ تو مطلب اسے یہ نہیں پتا کہ اسٹیج پہ بادشاہ موجود ہے کیا عدب ہے یہ کیا خاک مناظرہ کرے گا ملد پیازن کا گستاخی معاف ہو میں ذرا یہ بات کہنا چاہتا ہو کہ میں یہ بتا دوں میں نہیں جوتے پہن کی کیوں آیا ہوں کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ اچھا مجھے بھی نہیں لگتا لیکن اس لیے پہنے کہ حضور کے زمانے میں جو شیعہ تھے وہ جوتا چور تھے آج بھی یہی آئے ہوئے ہیں اور مجھے جوتوں کا بڑا خطر تھا اس لیے پہن کے آیا تاکہ میرے جوتے بچے رہے جلال آ گیا کہنے لگا بھائی ملد و پیازہ کا جوٹ کیلئے سمجھ میں آ گیا یہ جوٹ آدمی ہے لوگوں نے کہا کیسے کہا کہ حضور کے زمانے میں ہم تہی نہیں جوتا چوری کیسے کرتے ملد و پیازہ نے کہا اچھا وہ ذرا گھڑا پا ہے میرا دماغ کمزور ہو گیا کام نہیں کر رہا یہ ابو بکر کے زمانے میں چور تھے سارے یہ ابو بکر کے زمانے میں چور آتے تھے وہ پھر خصے میں آگیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا ہم تو ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھے ملد و پیازہ نے کہا کہ دماغ زیادہ ہی کمزور ہے یہ عمر کے زمانے میں چور تھے زیادہ وہ پھر گھڑا ہو کے کہتا ہے ہم تو عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھے اب آیا ملد و پیازہ کو جوش وہ کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ جو دین نبی کے زمانے میں نہیں تھا جو دین ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھا جو مسلک اور جو فرقہ عمر کے زمانے میں نہیں تھا پھر کہاں سے پیدا ہو گئے کوئی نیا مانے میں نہ عمر کے زمانے میں وہ فراد ہوگی ان کا جھوٹا ہونا خصہ بکر ہو گیا وہ سوچ رہا اس نے کہاں کو کہاں پھزا دیا بڑی پیاس کھلائی کے آنسو ملتے رہ گئے تو میں بتانے کیا چاہ رہا ہو آپ کو کبھی کبھی کچھ لوجک آپ کے علمی دلیغ سے زیادہ سوچ رہا